بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ڈیمینڈ پار بانڈ کو ڈسکس کیا پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا اس پہ میں اور ڈسکشن کروں گا اور پھر سپلائی آف بانڈ کی طرف جائیں گے اور سپلائی آف بانڈ کی بعد ہم مارکٹ اکولیبریم نکالیں گے کس مارکٹ کا؟ بانڈ مارکٹ کا تو ڈیمینڈ کو جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کو اگر میں جسٹ اس ڈائیگرام میں دوبارہ کنکلوڈ کروں تاکہ آپ کو ذرا ریفریش ہو جائے کہ ڈیمینڈ بھی پڑھ لیں اور پھر ساتھ ہی سپلائی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یاد رکھیں ڈیمینڈ فار بانڈ نیگٹیولی ڈیپینڈ آن بانڈ پرائیس یہ میں نے پہلے بھی بولا پچھلے لیکچر میں آپ کو ریفریش کرنے کے لیے دوبارہ سمجھا رہا ہوں کہ جو پرائیس آف بانڈ ہے وہ زیادہ ہوگی تو ڈیمینڈ فار بانڈ کم ہوتی جائے گی لیکن جو امپارٹن پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا جتنا پرائیس آف بانڈ بڑھتا جائے گا تو رائٹ سائیڈ پہ اوپر جانے کا مطلب ہے اتنا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے جتنی بانڈ پرائیس بڑھتی ہے یا جتنا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے دونوں کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اتنی ڈیمینڈ فار بانڈ کم ہوتا ہے یعنی کہ کونٹیٹی ڈیمینڈ جو بانڈ کی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے چاہے انٹرسٹ ریٹ کم ہو چاہے آپ کہیں کہ بانڈ کی پرائیس بڑھ جائے اب ہم سپلائی آف بانڈ کی طرف جاتے ہیں تو بانڈ کی ڈیمینڈ کون کرتا ہے انویسٹر سیورز جنہوں نے سیونگ کی ہیں کنزیومرز ہاؤسولڈ لیکن جو سپلائی آف بانڈ ہے وہ فارمز کی طرف سے ہوتی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے تو یاد رکھیں سپلائی جو ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے سپلائی کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو یاد رکھیں سپلائی چونکہ باروئنگ ہوتی ہے فارم کی اب سمجھیں فارم بانڈ سپلائی کر رہی ہے بانڈ کا کیا مطلب ہے اگر بانڈ میں میں انویسٹ کر رہا ہوں تو فارم تو بانڈ سپلائی کر رہی ہے میری تو انویسمنٹ ہو گئی میری تو لینڈنگ ہو گئی بانڈ پرچیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے لینڈ کیا مارکٹ میں لیکن جس کا بانڈ تھا اس کو تو پیسے ملے اس کو کیش ملی اس کو منی ملی اس کا مطلب یہ ہے یہ اس کی باروئنگ ہے اب چونکہ بانڈ سپلائی کا مطلب ہے باروئنگ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ریٹان آن بانڈ لو ہوتا ہے یا انٹرسٹ ریٹ آن بانڈ لو ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باروئنگ ہے وہ لیس کاسٹلی ہو جاتی ہے کاسٹ آف باروئنگ کم ہو جاتی ہے جب کاسٹ آف باروئنگ کم ہوگی تو فرمز کے لیے تو یہ انسینٹیو ہے کہ وہ آپ زیادہ بارو کریں اور زیادہ انویسٹ کریں اسے ریال ایسٹس بنائیں مشین خریدیں ایکوپمنٹ خریدیں فیکٹری لگائیں زمین خریدیں آفیس بنائیں اپنا راو میٹیریل خریدیں ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے سپلائی آف باروئنگ بڑھ جاتی ہے جب ریٹرن آن ایسٹ لو ہو جاتا ہے یا انٹرسٹ ریٹ لو ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جب انٹرسٹ ریٹ لو ہوتا ہے تو پرائیس آف باروئنگ انکریز ہوتی ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب پرائیس آف باروئنگ انکریز ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ جو سپلائی آف باروئنگ ہے یا کوانٹیٹی سپلائیڈ ہے باروئنگ کی وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے تو پرائیس آف بانڈ کے ساتھ ریلیشنشپ پوزیٹیو ہے اور انٹرس ریٹ کے ساتھ ریلیشنشپ سپلائی کا انورس ہے اس چیز کو ہم ڈائیگرام میں دیکھ لیتے ہیں ڈائیگرام میں ہم نے ابھی بھی دو ورٹیکل ایکسز بنائے ہیں ایک لیفٹ پہ ہے جس پہ اوپر جانے کا مطلب ہے پرائیس آف بانڈ انکریز ہو رہی ہے اور دوسری طرف انٹرس ریٹ ہے جس پہ اوپر جانے کا مطلب ہے انٹرس ریٹ کم ہو رہا ہے کیونکہ اس کے ایرو کی ڈائریکشن اپوزیٹ ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایف جی اے ایچ آئی اس طریقے سے آگے بڑھتے جائیں تو سب پہ بانڈ کی پرائیسز انکریز ہو رہی ہیں اور بانڈ کی پرائیسز انکریز ہونے کا مطلب ہے کہ انٹرس ریٹ لو ہو رہا ہے اور انٹرسٹ آن بانڈ اگر لو ہوگا یا مارکٹ انٹرس ریٹ لو ہوگا تو فرمز کے لیے انسینٹیو ہے کہ وہ زیادہ بارو کریں تب ہی سپلائی آف بانڈ انکریز ہو گئی ہے اور یہ کف پوزیٹیبلی سلو اب جبکہ ہمیں ڈیمنڈ کا پتہ چل چکا کہ پرائیس آف بانڈ سے ڈیمنڈ پار بانڈ نیگٹیبلی ریلیٹ کرتا ہے جبکہ سپلائی آف بانڈ اس سے پوزیٹیبلی ریلیٹ کرتا ہے تو ناؤو وی آر اپوزیشن ٹو کنسٹرکٹ مارکٹ اکولیبریم تو یہ ہمارا مارکٹ اکولیبریم ہوگا جس میں ڈیمنڈ اور سپلائی آف پس میں دونوں کروز انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو بیچ میں ایک پوائنٹ ہے پوائنٹ سی وہ پوائنٹ سی اکولیبریم کو شو کر رہا ہے یہ کون سا اکولیبریم ہے اسے آپ ایسٹ مارکٹ اکولیبریم کہہ سکتے ہیں اور چونکہ ایسٹ سے مراد یہاں بانڈ ہے تو آپ اسے بانڈ مارکٹ اکولیبریم بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ وہ سی پوائنٹ ہے جہاں پہ بانڈ کی ڈیمنڈ اور بانڈ کی سپلائی آپس میں ایکول ہیں اور اس کے سامنے جو پرائیس آف بانڈ پی سٹار ہے یہ اکولیبریم پرائیس ہے بانڈ کی اور کیو سٹار اکولیبریم کوانٹیٹی ہے اور اگر آپ سی کے سامنے رائٹ سائیڈ پہ چلے جائیں اور یہ لائن ایکسٹینڈ کریں رائٹ سائیڈ پہ ورڈیکل ایکسز تک تو وہاں پہ آپ کو اکولیبریم انٹرسٹ ریٹ مل جائے گا تو چونکہ ہم انٹرسٹ ریٹ ڈیٹامینیشن کی تھیری پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بانڈ مارکٹ کے اکولیبریم سے انٹرسٹ ریٹ ڈیٹامین ہوتا ہے اب یہاں پہ جو درمیان میں پرائیس آ گئی اور اس سے ایک اکولیبریم انٹرسٹ ریٹ ہوا اس سے ہم مارکٹ کلیرنگ انٹرسٹ ریٹ بھی کہتے ہیں یا اکولیبریم انٹرسٹ ریٹ بھی کہتے ہیں ایک ایمپارٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کبھی بانڈ مارکٹ میں ڈس اکولیبریم ہو جائے تو مارکٹ میں ایسی فورسز ایکشن میں آ جاتی ہیں جس سے اکولیبریم دوبارہ ری سٹور ہو جاتا ہے جیسے ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ ڈائیگرام دکھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پرٹیکلر ٹائم پہ ایکانومی پوائنٹ ایچ پہ پہنچ جائے تو پوائنٹ ایچ میں جو پرائیس آف بانڈ ہے وہ اکولیبریم پرائیس سے زیادہ ہو گئی ہے ایکسیس سپلائی آف بانڈ تو آپ مجھے بتائیں جس چیز کی ایکسیس سپلائی ہو جائے اس کی پرائیس کو کیا ہوتا ہے اس کی پرائیس گرنے لگتی ہے اور جتنی جتنی پرائیس گرے گی ایکانومی یا مارکٹ واپس پوائنٹ سی کی طرف کنورج کرے گی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پوائنٹ سی ایکولیبریم ہے اور ایکانومی کسی بھی اور پوائنٹ سے یا مارکٹ کسی بھی اور پوائنٹ سے سٹارٹ کرے ultimately it will converge to پوائنٹ سی تو اس کا مطلب ہے پوائنٹ سی سٹیبل ایکولیبریم ہے تو اب ایسٹ مارکٹ اپروچ سے جو ہم نے ریزلٹ نکالا وہ کیا ہے کہ کسی بھی ایسٹ کا بیسے تو لیکن particularly اس کیس میں بانڈ کے جو ڈیمینڈ اور سپلائی موڈل ہے وہی انٹرسٹڈ ڈیٹرمنیشن کی تھیری ہے ٹھیک ہے اور یہ کسی بھی ٹائپ کے بانڈ پہ چاہے وہ سمپل بانڈ ہو چاہے کوپان بانڈ ہو چاہے زیرو کوپان بانڈ ہو کونسول ہو کسی طرح کا بھی بانڈ ہو اس کی اوپر یہ تھیری اپلائی ہوتی کہ اس کی ڈیمینڈ اور سپلائی سے اس کی بانڈ کی پرائیس تیہ ہوتی ہے اور اسی سے اس کی ایکولیبریم کوانٹیٹی تیہ ہوتی ہے ایک بات کہ ہم نے اس میں بار بار ایسٹ کی سپلائی کی بات کی تو یاد رکھنا یہاں ہم جب ایسٹ کی کوانٹیٹی کی بات کرتے ہیں یا بانڈ کی quantity کی بات کرتے ہیں چاہے وہ quantity demanded ہے چاہے وہ quantity supplied ہے ہم اس کے stock کی بات کرتے ہیں کہ total کتنا bond market میں supply ہوگا ہم اس کے flow کی بات نہیں کر رہے کہ پہلے bondز اتنے market میں ہے کتنے اور آ جائیں گے نہیں ہم total کتنے ہوں گے اس کی بات کرتے ہیں تو اسے stock of bond یا stock of asset کہتے ہیں Thank you